دوستوں اپنے کام کے پرتی سچی محنت اور لگن آپ کو سفلتہ کے مقام تک ضرور پہنچاتی ہے اور ایسا ہی کچھ ثابت کر کے لوگوں کے بیچ اپنی پہچان بنا چکی ہیں ابی پی نیوز چینل کی جنرلسٹ رومانہ ایسر خان جنہوں نے اپنی کڑی محنت اور ٹیلنٹ کے دم پر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ ہی پہچان بنا لی ہے تو چلیے آج جانتے ہیں رومانہ ایسر خان کے بارے میں دوستوں رومانہ ایسر کا جن 1987 کو اتر پردیش کے ایک مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کا بچپن سے ہی جنرلسٹ بننے کا سپنا تھا جس کی وجہ سے وہ چھوٹی عمر سے ہی ٹی وی کے سامنے نیوز دیکھا کرتی تھی حالکہ وہ پڑھائی لکھائی میں بھی پیچھے نہیں رہی اور انہوں نے سوفیا گرل سکول سے اپنی سکولی شکشہ پوری کی آگے چل کر انہوں نے علیگرڑ مسلم یونیورسٹی سے ماس کمیونکیشن کی ڈگری حاصل کی انہوں نے اپنی کریئر کے شروعات زی نیوز کے ساتھ بطور نیوز آنکر کے روپ میں کی تھی ان کے آنکرنگ کے انداز سے کافی لوگ پرباوت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کے بیچ کافی پاپولر ہو گئی ان کے کام کو سمیقشکوں دوارہ سر آہا گیا اس کے بعد نیوز ٹونٹی فور میں ایک بہتر افسر پرابت ہوا جس کے بعد انہوں نے زی نیوز کو چھوڑ دیا اور نیوز ٹونٹی فور میں شامل ہو گئی نیوز ٹونٹی فور میں انہوں نے ساڑھا حق نامک شو کو ہوسٹ کیا اس شو کا مکھہ اودیش آم آدمی کے ادھکاروں کے لیے لڑنا ہے ورش دوزار بارہ میں رومانہ عیسر خان نے نیوز ٹونٹی فور سے استیفہ دے دیا اور ایوی پی نیوز میں ایک اینکر کی روپ میں شامل ہو گئی دوستوں انہیں کرکٹ سے جڑے ماملوں میں بھی کافی گہری سمجھ ہے اور اس کے چلتے دوزار پندرہ میں انہوں نے واہ کرکٹ نامک شو کی بھی میزبانی کی اس کے علاوہ انہوں نے سمویدھان کی شپت جیسے نیوز شو کو ہوسٹ کیا جس میں وہ دیش بھر کے سماجیک اور راجنیتگ مددوں پر اپنی رائے وقت کرنے کے لیے وشیشگیوں اور راجنیتگ نیتاؤں کو امنترت کرتی ہیں انہوں نے ایوی پی نیوز پر دہ بیگ ڈیبیٹ نیوز شو کو بھی ہوسٹ کیا تھا اپنی ہوسٹنگ کرنے کے انداز کے لیے وہ کافی فیمس ہیں جو انہیں باقی نیوز اینکر سے الگ بناتا ہے اگر بات کریں ان کی ہابیز کے بارے میں انہیں ریڈنگ، رائٹنگ اور ٹرابلنگ کرنا بہت پسند ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل سٹارز انفولڈڈڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا رومانہ ایسر خان سے جوڑی اور ادھک جانکاری کے لیے نیچے دیئے گا سٹارز انفولڈڈڈ کے لنک پر کلک کریں ہنیواد